ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر سو رہا تھا تو ایک چوہا بار بار اسے تنگ کر رہا تھا کبھی اس کے آگے سے گزرتا تو کبھی بیچے سے کبھی وہ سو رہا ہوتا تو اس کے سامنے آگے بیٹھ جاتا تو کبھی اس کے آس پاس لگی ہوئی چیزوں سے وہ کھیلتا تھا شیر نے کافی اسے اگنور کیا لیکن وہ آگے بلکل ہی اس کے بیٹھ گیا شیر کو پتہ نہ چلا کہ چوہا اسے تنگ کر رہا ہے ہوا کچھ یوں کہ شیر کی آنکھ کھلی تو شیر نے دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے سے چوہا ایک گھوم رہا تھا تو چوہا مسلسل یہ حرکتیں کر رہا تھا لیکن باز نہیں آ رہا تھا شیر کی آنکھ کھلی تو شیر اسے دھاڑنے لگ گیا جب شیر اس کو دھاڑا تو چوہا اس کے آگے بیٹھ کے معافی مانگنے لگ گیا کہتا کہ شیر باشا شیر باشا مجھے معاف کر دو یہ غلطی میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا اسی طرح شیر نے اس کی جان بخش دی تو ایک دن شیر کو کسی نکیت کر لیے جنگل میں کچھ شکاریوں نے تو شیر بیٹھا بڑا پریشان تھا پنجرے کے اندر کہ اب میں کیا کروں میرے تو کوئی دوست بھی نہیں ہے مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ کسی جگہ سے چوہا اس کو دیکھ رہا تھا چوہے کو یاد آیا کہ شیر باشا نے میرے جان بخشی تھی ہو نہ ہو کہ آج میں اس احسان کا بدلہ چکا دوں تو چوہے نے آکے اپنے تیز دانتوں سے اس جال کو کار دیا اسی طرح وہ ازاد ہو گیا جب شیر ازاد ہو گیا تو چوہے نے بتایا کہ آج بادشاہ سلامت میں نے اپنے اس ازادی کا بدلہ چکا دیا ہے یوں ہی وہ دونوں آپس میں دوست بن گئے جب وہ آپس میں دوست بن گئے تو اسی طرح ہسی خوشی وہ اسی جنگل میں رہنے لگ گئے ہوا کچھ یوں کہ جب بھی کوئی چوہے کو کچھ کہتا تو شیر تو جنگل کا بادشاہ تھا شیر اس کی طرف داری کرتا اسی طرح چوہے کو پورے جنگل میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا دونوں ہسی خوشی رہ رہے تھے